اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہین استفادرود بھیجی محمد وعالی بھائیم آج کیونکہ پہلی کلاس ہے اور پرانا بیچ بھی یہاں پر موجود ہے تو ایک آد عمومی قسم کے کچھ مسائل کے اوپر جو آج کل بہت مورد ابتلا ہیں ان پر گفتگو کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ اگلی اعتبار سے کچھ باقاعدہ موضوعات پر گفتگو شروع ہو جائے گی آج کل کچھ انحرافات بہت تیزی کے ساتھ پھیلائے جا رہی ہیں اس میں ایک انحراف جس کی ابتدہ ہوئی ہے اور اس کے نتائج آگے چل کر کافی زیادہ رونما ہونے کا امکان ہے اگر اس کو شروعی میں اس پر بند نہ باندھا گیا اور اخبارات اشتہارات شائری سب کے اندر ایک چیز کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے یا ان کا ظہور ہوتا ہے اخبارات کے اندر اور مختلف اشتہارات میں اور مختلف اشار میں ہر جگہ اس کا کسی بھی امام کی جو ولادت ہوتی ہے اس کو ظہور سے تعبیر کیا جا رہا ہے جشنِ ظہورِ امامِ حسن اور جشنِ ظہورِ پورنورِ رسولِ خدا اور امامِ صادق اور اسی طریقے سے صدرہ ربیل اول کی جو ہے مناسبت سے اس کے علاوہ ہر جگہ ہر مقام پر یہ لفظ اتنا کسرت کے ساتھ استعمال ہونے لگا ہے آئمہ کے لئے یومِ ظہورِ امیر المومنین تیرہ رجب کے حوالے سے اور اسی طریقے سے جتنے بھی اور آئمہ ہے لیکن یہ صرف پاکستان کے اندر ہمیں فیلحال نظر آ رہا ہے اور بعض وقت انڈیا میں لیکن جو عرب دنیا ہے یا جو اور پوری دنیا اس وقت ہے وہ سب کی سب ولادت کا لفظ کو استعمال کرتی آ رہی ہے جو کہ ہمیشہ سے شیعت کے اندر رائش تھا عوام ہو یا خواص سیکڑوں سال سے ولادت کا جشن مناتے آ رہے تھے لیکن باطل نے کچھ پیسے خرچ کر کے کچھ ایسی باتوں کو مدانعازہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی مدانعازہ نہیں تھے تمام شیعہ بہت فخر سے معصومین کی ولادتوں پر جشن مناتے تھے لیکن اچانک سے کیا ہوا صرف چند سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے بعض سازشی افراد جو اپنے تئیں بہت معرفت کا اونچا درجہ رکھتے ہیں گویا چودہ سو سال کے بعد اب جیبریل امین کو وحی لے کر نازل ہوئے ہیں کہ آئیمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے اچھے یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں اس کے پیچھے کچھ سازش ہے اور کچھ وجوہات ہیں جو ابھی آگے چل کر ہم بیان کریں گے یہ افراد یہ کہتے ہیں کہ آئیمہ کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے اور معصومین جو ہیں وہ نور ہیں اور نور کی ولادت نہیں ہوتی اور یہ اپنے اجداد کی اسلاب اور سلبوں میں بھی نہیں ہوتے نہ اپنی ماں کے رحم میں ہوتے ہیں نہ ان کے شکم میں ہوتے ہیں اور ان کی ولادت کے مطالق یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ کہتے ہیں کہ آئیمہ علیہ السلام ڈائریکٹ نازل ہوتے ہیں اور ان کا ظہور ہوتا ہے اور اس کی دلیل کے طور پر قرآن کی بعض اوقات ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پروردگار نے ایک نور کو بھی نازل کیا جس سے مراد تمام مفسرین نے اور علماء نے قرآن کو لیا ہے جو رسول کے ساتھ ہی ہدایت کیلئے نازل ہوا ہے اور اگر ہم اس سے مراد آئیمہ معصومین علیہ السلام کو بھی لے لیں تب بھی یہی کہا جائے گا کہ آئیمہ وہ خود قرآن کی جیتی جاکتی تفسیر ہیں البتہ اس قسم کی آیات جن کے اندر نور کے نازل ہونے کا دذکر آیا ہے ان میں کہیں بھی ان آیات کا انتباق آئیمہ علیہ السلام کی پیدائش یا ظہور کے سلسلے میں اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں اچھا آئیمہ معصومین علیہ السلام کے بات یاد رکھ لیجئے کہ ان کے دو شخصیتوں کے دو پہلو ہیں ایک نورانی پہلو ہے اور ایک جسمانی پہلو ہے نورانی پہلووں سے آئیمہ پروردگار عالم کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور جسمانی لحاظ سے مخلوق سے متصل ہوتے ہیں یعنی نوری حیثیت سے پروردگار سے ان کا ایک تعلق ہے بشری حیثیت سے ان کا مخلوق سے ایک تعلق ہے اور جب بشری لحاظ سے ان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کے تمام دقاضائے بشری بھی ان کے ساتھ ہیں کھانا پینا ہے دکھ تکلیف ہے ہنسی خوشی ہے تابالد و تناسل ہے شہادت ہے ان کا زندگی بسر کرنا ہے تمام وہی بشری تقاضوں کے تحت جس طریقے سے عام انسانوں کے کچھ تقاضیں ہیں اس طرح سے ان کے ہاں بھی ایسے ہی تقاضیں ہیں خود آئیمہ کی ولادتوں کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے کچھ امتیازات ضرور ہیں آئیمہ علیہ السلام کے دس بارہ امتیازات کہے جاتے ہیں جو ان کے ولادت کے سلسلے میں روایتوں کے اندر آئے ہیں یعنی کچھ خصوصیات ہیں ان کے اندر جو عام اشخاص کے اندر نہیں ہوتی ہیں لیکن بہرحال ولادت کا سلسلہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہے مثلاً اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ آئیمہ مثلاً مختون پیدا ہوتے ہیں اور پاکو کا پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی کلمہ شہادت جو ہے ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے اور وہ سیدھے پیدا ہوتے ہیں اور جسمانی ادبار سے ان کی گروت جو ہے وہ بہت تیز رفتاری سے ہوتی جو بہت ساری روایتوں کے اندر دس بارہ چیزیں آئیں ہیں جسم کے ساتھ لہاق ہوتی ہیں کہاں یہ جاتا ہے عام طور پر کہ شاید ان لوگوں کو گمان یہ ہے کہ شاید عام طریقے سے پیدا ہونا کوئی کمی ہے کوئی خرابی ہے کوئی نقص ہے آئیمہ کی شان میں کہ اگر ہم کہیں گے کہ عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے کوئی عام شخص پیدا ہوتا ہے تو یہ گویا ان کی شان میں کمی کے مترادف ہوگا ایسا نہیں اچھا کیا آدم نبی نہیں تھے آدم نبی تھے اب ہم کہیں کہ آدم کی شان سے تو بہت بائید ہے کہ آدم کو سیاہ اور سنی ہوئی کیچڑ سے پیدا کیا گیا جو قرآن کی بہت سی آیات کے اندر تذکر آیا ہے مٹی تو ہم ویسے کہتے ہیں لیکن جو تذکرہ ویسے آیا ہے ہم کہیں تو عزت آدم کی بہت ماذا اللہ جو ان کی شان کے منعفی ہو گئی یہ بات انہیں تو ان کا پتلہ جو بنائے گیا تھا ابتدان مٹی سے مٹی کے بجائے وہ کسی سونے چاندی یا مثلا جواہرات وغیرہ سے اگر بنا ہوتا تو ہم کہتے کہ ان کی شان کے خلاف نہیں اسی طریقے سے جتنے بھی ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء گزرے اور جتنے بھی اس میں سوائے چند زندہ انبیاء کو چھوڑ کر وہ سب کے سب دفن ہوئے ہیں اسی ایک عام مٹی میں چاہے وہ ہمارے آئیمہ ہوں یا انبیاء ہوں اب اگر ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ تو آئیمہ کی شان سے بہت بعید ہے یہ تو آئیمہ کی شان کے بہت ہی زیادہ خلاف بات محسوس ہو رہی ہے کہ اتنے عظیم و شان کے کائنات جن کے صدقے میں وجود میں آئی ہو اتنی معمولی سے جو مٹی ہوتی ہے اس کے اندر ان کے جسے میں ادھر کو دفن کیا جائے ہمارے تہیں تو شاید اگر اس لحاظ سے میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی تو ٹھیک ہے یہ بھی بظاہر کمی اور خرابی لگ رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونے اور چاندی اور ہیروں سے کوئی مزین کوئی قبر ایسی ان کے لئے منتخف کی جانی چاہیے تھی اپنے تہیں جو ان کی شان کو بڑھانے والی ہوتی تو اصل بات یہ ہے کہ یہ فاسد نظریہ ہے ان کی عام طریقے سے پیدا ہونے میں کوئی قباہت کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے ان کی کوئی شان کے خلاف نہیں اور عائمہ معصومی نے خود اپنی پیدائش کے لئے یعنی اپنی اس کے لئے ولادت کا لفظ استعمال کیا کہیں پہ بھی انہوں نے ظہور کا یا نزول کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا اچھا اس کی سب سے اہم اب جو دلائل شروع ہو رہے ہیں ہمارے سلسلیں تاکہ آپ یہ اس بات کو بہت ابتدان دیکھی بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ابھی صرف چند میں نے خالے شاید دو تین سال سے یہ مسئلہ زیادہ اچھلنے لگا ہے اور اگر اس پہ ابتدان بند نہیں باندھا گیا لوگوں کو روکا نہیں گیا تو ابھی میں جو اچھل کے اس کے خطرات آگئے آپ کو بتانے والوں کے نظریات میں کیسی تبدیلی لوگوں کے واقعے ہو جائے گی صرف پانچ سات سال کے اندر تو پھر اس پر بند باندھنا بہت مشکل ہو جائے گا انحراف کو ہمیشہ شروع ہی میں روکنا ہوتا ہے اصولِ کافی اصولِ کافی کی جو دوسری جلد ہے اس میں باقاعدہ پورا ایک چپٹر ہے جس کے اندر یعنی اس کا نام ہی ہے وہ چپٹر جس میں آئمہ کی ولادتوں کا بیان ہے موالید ال آئمہ جس میں آئمہ کی ولادتوں کی کیفیت بیان کی گئی اس چپٹر کا نام ہی ہے اصولِ کافی میں وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا آئمہ کے نوزول کا چپٹر یا آئمہ کے زہور کا چپٹر نہیں ولادتوں کا چپٹر یہ ایک اہم چیز ہے جو آپ ان کو مسئلہات سے بتا سکتی ہیں اور یہ اصول ہو کافی جو اب اردو ترجمہ بھی ہو گئی ہے اور اس میں جو 92 نمبر پہ یہ فہرست ہے آپ کے سامنے اس میں 92 نمبر کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے آئمہ کی کیفیتیں ولادت ولادت زہور نہیں نوزول نہیں اچھا اسی طرح سے آئمہ کی ولادت کی جو کیفیات بیان ہوئی ہیں اس میں وہی 92 جو چپٹر ہے وہ دیکھئے وہ والا صفحہ بھی آپ کے سامنے ہے چپٹر نمبر 92 تو یہ آپ اصولِ کافی میں بھی جو اس نظریہ کے حامل ہیں ان کو کھول کر یہ دکھا سکتی ہیں کہ یہاں پہ بھی ولادتوں کا مسئلہ جو ہے وہ بیان ہوا ہے اچھا اصولِ کافی میں اسی چپٹر کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ایک بہت طویل حدیث ہے اس سلسلے میں ابو بصیر فرماتے ہیں کہ ایک سال میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں حج پر گیا رستے میں مقام ابوہ ایک مقام ہے وہاں پر ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عزیم علیہ الصلاة والسلام امام کی ولادت ہوئی یعنی سفر حج میں چھٹے امام کے ساتھ ابو بصیر تھے رستے میں مقام ابوہ پر ہمارے ساتھویں امام کی ولادت ہوئی مقام ابوہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی حضرت عامنا کی قبر مبارک بھی ہے درود بھیجیے محمد اچھے طویل حدیث ہے بہت اس پوری حدیث میں ابو بصیر اور امام صادق علیہ السلام دونوں نے بار بار ولادت کا لفظ استعمال کیا بار بار اور کہ جب امام صادق وہاں سے پلٹ کر واپس آئیں اپنے اصحاب کے پاس تو سارے لوگ مبارک بات دینے کے لیے آئے تو پھر امام نے فرمایا کہ جب یہ مولود پیدا ہوا ہے دیکھیں اب جملے ہیں جب یہ مولود پیدا ہوا ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور آسمان کی طرف رخ کیا اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ رسول اور ان کے تمام جانشینوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں پھر امام نے پوری تفصیل اس کی آئی کہ اماموں کی ولادت کیسے ہوتی ہے اور پیدائش کیسے شروع ہوتی ہے امام نے فرمایا اِذَا سَكَنْتِنْ نُطْفَةُ فِرْرَحْمِ یعنی باقعدہ جملہ ہی ہے حصول کافی کی دوسری جل میں جب آئیمہ کا نطفہ رحم مادر میں قرار پا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ماؤں کا شکم کے اندر آئیمہ کی پربریش ہوتی ہے اور جب چار ماہ گزر جاتے ہیں اسی حدیث میں تو اس میں روح پیدا ہوتی ہے اور اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو امام کے دائیں بازو کے اوپر ایک آیت لکھتا ہے اور وہ آیت ہے وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِعُ الْقَلِيمِ یہ آیت امام کے دائیں ہاتھ پر ایک فرشتہ لکھتا ہے اور اس کے بعد پھر امام نے کہا وَإِذَا وَقَعَ مِنْ بَطْنِ اُمَّهِ اور پھر جب وہ اپنی ماہ کے شکم سے امام باہر آتا ہے دیکھیں تمام کیفیات یہ تم سارے دلائل ہیں جو آپ کو رٹ رہے ہیں اور یہ آج کل بہت زیادہ یوں پھیلائے جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک طالبہ نے تو فون کر کے جو مجالس پڑھتی ہیں بہت زیادہ لحاظ سے تعقیدن یہ بات کہی کہ آپ اس موضوع کو ضرور اٹھائیں ان کے ساتھ کچھ بہت بیڈ ایکسپیرینسز ہوئے عورتیں بہت زیادہ انہوں نے کہا کہ غلط آپ عقائد پھیلائے رہی ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے اور آپ یہ کیا کر رہی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتا ہے اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور پھر فلم شہادت جاری کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کی تفصیلیں بہت تفصیلی روایت کے اندر یہ بھی اصول کافی کی دوسری جلد کی جو روایت ہے یہ وحضہ طور پر یہ چیز بتا رہی ہے کہ آئمہ کی اس لحاظ سے بلادت ہوتی پھر اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اصول کافی میں ہے اور وہ یہ ہے کہ حسن ابن راشد جو کہ راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ اور جب امام کو پروردگار عالم کو خلق کرنا ہوتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ شربت عرش کے نیچے سے لے جا کر امام معصوم کو پلاو اور پھر اسی شربت کے نتیجے میں امام معصوم کی خلقت کے ازباب جو ہے وہ فراہم ہوتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح پیغمبر اسلام کو بحشت کا ایک سیب دیا گیا تھا اور پھر اس کے نتیجے محضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی روایت میں اچھا پھر امام نے آگے چل کر فرمایا اور اس کے بعد پھر امام چالیس شب و روز تک اپنی ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور پھر مزید تفصیل ویان کی جو کہ بہت تفصیلی روایت کے اندر میں تو ان تمام مقامات کو صرف ٹچ کر رہا ہوں کہ نہ وہ ماں کے شکم میں پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نہ وہ رحم مادر میں ہوتے ہیں نہ اپنے باپ کی صلبوں میں ہوتے ہیں بلکہ ڈائریکٹ آسمان سے ظہور کرتے ہیں جو نظریہ پھیلائے جا رہا ہے جس کے بہت بفاسد ہیں جو بھی آگے چل کر آئیں گے امام کے اپنے الفاظ کیا ہیں کہ چالیس روز تک چالیس شب و روز تک فی بطن امہی امام اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد اور امام یہ کہہ رہے ہیں اور دیکھئے کہ آج کا جو جاہل مومن ہے جسے سازشی طور پر وہ تمام باتیں کہلوائی جا رہے ہیں اور شاز و نادری اب کوئی ایسا اخبار کا اشتہار ہو کہ جس کے اندر اس ظہور کے لفظ کے علاوہ کوئی اور ولادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہو اس کے بعد ایک اور روایت ہے جو زرارہ ابن آئین سے ان زرارہ ابن ان زرارہ ان ابی جعفر یعنی زرارہ ابن آئین کہتے ہیں کہ میں نے پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہ مسئلہ علیہ محمد قال لیل امام عشر علامات امام کی دس علامتیں ہیں یعنی جس وقت امام پیدا ہوتا ہے جس میں سے ایک یہ ہے یولدو متخرا کہ وہ پاکو پاکیزہ پیدا ہوتا ہے دیکھیں اس کے اندر بھی پیدائش کا لفظ آرہا ہے وہ پاکو پاکیزہ پیدا ہوتا ہے اور ہم جو ہیں ان کے لیے زبردستی اپنی معرفت کو بہت زیادہ وسیع اور بڑی ظاہر کرتے ہوئے کہ ہمارے تو جو معرفت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس قسم کی عقیدے کے قائل ہیں اچھا ایک بات اور بیان کر دی جائے کہ باقاعدہ اس کے اندر ایک روایت میں تو امام نے بارہ علامتیں بیان کی جس میں سے پہلی علامت ہی ہے کہ وہ پاکو پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں حصول یہ کافی اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے اس میں چپٹر نمبر نائنٹی ٹو جا کر آپ پڑھ سکتی ہیں اچھا پھر ایک اور جو قضیہ آپ لوگ اکثر مجالس کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ سنتی ہیں جو کہ ایک فرشتہ تھا فطروس کا فطروس اچھا اس کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پکارتے ہیں لیکن اصل میں اس کا جو تلفز ہے وہ فطروس ہے اچھا اس فرشتے کا پہلے تو جنہوں نے نہیں سنا جو کہ بہت سی نئی طالبات بھی ہیں جو کہ ایک فرشتہ تھا اچھا یہ جو روایت ہے البتہ یہ ہے کہ اہل علم افراد کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے اس بات میں جو فرشتہ تھا اس سے کچھ ایسی باتیں سرزد ہوئی تھیں اس کے تفصیل میں میں نہیں جا رہا انشاءاللہ کسی اور موقع پر کہ پروردگار جس کے اوپر ذرا غضبناک ہوا اور اس کے بالوں پر نوچ کے کسی جگہ اس کو پھیک دیا گیا تو اس کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اس کو ایک طریقہ بتایا تھا اس فرشتے کے لیے جبرائیل کو کہ فطرس سے کہو کہ وہ آ کر امام حسین کی پیدائش کے وقت امام کے جسم سے اپنے جسم کو مس کریں تو پھر اس کے بعد ابھی میں تفصیل اس کی روایت کے اندر خود ہی آ جائے گی تو وہاں پر پیغمبر نے ہر جگہ اس مولود کا لفظ استعمال کیا کہ اس مولود سے امام حسین علیہ السلام سے اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام عمد محمد عدم عطس ساکبس کی جو دوسرے جلد ہے اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کے اندر باقائدہ پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا روایت کے اندر ہے کہ فطرس کو اے فطرس میرے قریب آو فطرس قریب ہوا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ امام حسین کا کرتہ فطرس کے جسم سے مس اچھا کہ امام حسین کا کرتا فطرس کے جسم سے مس ہوا اور عرض کی بارے لہا تجھے اس مولود کا واسطہ اس کو معاف کر دے بہرحال فطرس کو معافی مل گئی اور جب وہ واپس اپنی جگہ جانے کیلئے محوے پرواز تھا تو تمام ملائکہ سے آگے بڑھ کر کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ میں امام حسین کا آزاد کردہ ہوں بارِ الٰہ تجھے اس پیدا ہونے والے کا واسطہ یہ پیغمبر نے اسلام نے جملہ استعمال کیے امام حسین کے لئے یہ نازل ہونے والے کا ظہور کرنے والے کا نہیں کہا تو ہم یہ نظریہ خود سے بنانے والے کون ہوتے ہیں اسی طرح کنوز المعجزات جو اردو ترجمہ ہے خطب راوندی کی کتاب کا کہ اس میں بھی پیغمبر نے فرمایا کہ فطرس سے کہو کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پر مس کریں فطرس نے امام حسین کے جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا صرف جھولے سے اپنے پروں کو مس کیا اسی وقت اللہ نے اس کے پر واپس لوٹا دی اور پھر جیبریل آسمانوں کی طرف اڑ کر چلے گئے تو اس کے اندر بھی ہے کہ اس مولود کے جسم سے اپنے جسم کو مس کریں اور اس بات الہدات میں اور آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی اس کے اندر کچھ جو ہے وہ تفسریں وغیرہ کیے ہیں اس کے اندر بھی یہ فطرس کا واقعہ ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اہلی المحفرات کے اندر فطرس کے اس واقعے کے اندر کافی ڈیبیٹ ہے اور جو کہ انشاءاللہ کسی اور موقع پیش کریں گے اور طرفین ہی کے آپس میں کافی اس سلسلے میں دلائل ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتہ ہونے کے بعد وہ کس طریقے قرآنی آیات کے خلاف ہے اور جو اس کے اس بات میں ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو یہ کس طرح سے قرآن سے نہیں ٹکر آ رہی ہے دونوں جو کہ ابھی ہمارے گفتوگو موضوع نہیں ہیں ابھی صرف یہ کہ اگر بشرتہ صحت روایت اس کے اندر بھی اس بات کا تذکر آیا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ اس مولود کے جسم سے اپنے پروہ کو مس کرو اچھا اچھا اس کے بعد بحار الانوار کے پچیسمی جلد کی جو فہرست ہے اس میں چپٹر ہی ہے پورا اس میں ولادتوں کا احوال آئمہ کے انعقاد نطفہ کا احوال اور آئمہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس وقت کی کیفیات اور آئمہ کی ولادت کے وقت کی کیفیات اور آئمہ کی برکات ولادت کی برکات اس پہ پورا چپٹر ہے اس پورے چپٹر کا نام یہ ہے جس میں جگہ جگہ ولادتوں اور رحم مادر کا دسکرہ خود اس چپٹر کا نام ورنہ یہ ہوتا ہر جگہ ہوتا کہ آئمہ کے ظہور کی کیفیات آئمہ کے نزول کی کیفیات یہ تمام چیزیں ہونی چاہیئے تھیں نہیں ہر جگہ پر ولادت کا لفظ استعمال ہوا ہے ہر ہر جگہ پر اور یہ بھی روایات کے اندر چیز آئی ہے اصول کافی میں بھی ہے اور بسائر الدرجات میں بھی ہے کہ امام نے فرمایا کہ اے محمد بے شک امام اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا فی بطن امہ ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں آوازوں کو سنتا یعنی آئمہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ہمارے پانچے امام نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اپنے امام کے مطالق بات نہ کرو لا تتقلمو فی الامام اپنے امام کے مطالق بات نہ کرو امام ماں کے پیٹ میں کلام کو سنتا جب جس جبکہ وہ اس وقت شکمہ مادر میں بطور فیٹس یعنی جنین جس کو کہا جاتا ہے اس کے طور پر ہوتا ہے اور پھر پروردگار عالم اس کی آنکھوں کے درمیان میں وہی آیت لکھتا ہے وہ تعمت کلمت و ربے کا صدقہ و عدلہ اور پھر اس طرح سے پوری آیت اور باقاعدہ جو علل الشرائع کتاب ہے علل الشرائع شیخ صدوق کی کتاب ہے اس میں سترواں اب تو اردو میں بھی دستیاب ہے باب نمبر سیونٹی اس میں بہت ساری چیزوں کے ازباب بیان کیے گئے ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے اس میں سترواں جو باب ہے چپٹر ہے اس کا نامی ہے وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام نہیں کیا جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا اس چپٹر کا نامی ہے وہ سبب جس کی بنا پر نبی اکرم نے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی کلام کیوں نہیں کیا جبکہ حضرت عیسیٰ نے کیا اور اس کی پھر تفصیل بیان کی گئی جو ہماری بحث سے خارج ہے یعنی پیغمبر اسلام بھی اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور اس کے بعد پھر بھی الادت ہوئی تو آپ نے دیکھا کتنا ان تمام چیزوں کے اندر یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا سادہ سا نہیں یہ کوئی بہت بے ضرر قسم کا ایشو نہیں اس کے کئی مقاصد دیکھیں باطل کے ہمیشہ ایک تو شورٹ ٹرم مقاصد ہوتے ہیں شورٹ ٹرم جو بہت جلدی ان کو نتائج چاہیے ہوتے ہیں اور کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اس مسئلے میں محسوس ہو رہا ہے کہ جو شورٹ ٹرم نتیجہ جو ان کو مقصد ہے ایک تو وہ یہ کہ مومنین باہمی دست و گریبہ ہو جائیں آپس میں یہ باہم دست و گریبہ ہو جائیں ایک دوسرے سے ایک فتنہ و فساد کی کیفیات کے اندر گرفتار ہو جائیں اور ان احماقانہ باتوں پر دلائل دے دے کے جیسے ہم اس وقت ایک لحاظ سے شاید اس کو تو خیر ٹائم ضائع کرنا نہیں کہا جائے گا کہ فتنہ کی بغکنی کرنی مقصود ہے اور کچھ دلائل آپ کی خدمتیں پیش کی جارہے ہیں لیکن ایک ایشو ہے ہی نہیں ایک نون ایشو ہے اس کو ایک ایشو بنا دیا جائے اور جس پر اس سے پہلے کبھی کوئی تنازیہ اور جھگڑا تھا ہی نہیں اس کو لوگوں میں آپس میں فتنہ و فساد کا اس کو باعث بنا دیا جائے اور جب اخبارات اور اشتہارات کے اندر پیسہ خرچ کر کے مسلسل ان تمام چیزوں کو چھاپا جائے گا تو جو غیر شیعہ حضرات ہیں ان کے سامنے ہمارا مذہب ایک جگہ ہسائی کا سا ایک نمونہ پیش کرے گا سب لوگ ہسیں گے بھائی لوگوں کے کون کون سے نظریات ہیں جو کہ ہمارا نظریہ ہے ہی نہیں وہ ہم پر ایک تھوپا جائے گا کہ یہ نظریہ آپ کا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ آپ کے امام پیدا نہیں ہوتے بلکہ ان کا تو ظہور ہوتا ہے اچھے یہ تو شورٹ ٹرم ایک مقصد ہے فتنہ و فساد برپا کرنا بہا میں دست و گریبہ کر دینا آپس میں لڑائی جھگڑوں کی کیفیات پیدا کر دینا لوگوں کے جنگ ہسائی کے سامان ایک مہیا ہو جائیں اور جو کچھ لانگ ٹرم قسم کہ اس کے جو تاویل المیاد جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں جس کی ابتداء وہ کرتے ہیں کہ آج سے ہمیں بیس سال بعد ریزلٹ چاہیے پچیس سال بعد ریزلٹ چاہیے اس کی ابتداء ابھی سے کر دیتی تو اب اگر ہم اس نظریہ کو دیکھیں کہ اس نظریہ کو ماننے سے کیا خرابیاں لازم آ رہی ہیں اور کیا مفازد ہیں اس کے پیچھے اور کیا سازش اس کے پیچھے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اس نظریہ کو مان لیں کہ امام کی ولادت نہیں ہوتی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتے یا اپنے باپ کی صلبوں میں نہیں ہوتے تو سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ پیش آئے گا کہ آپ کو مولود کعبہ کا انکار کرنا پڑے گا آپ اس سے پہلے سیکڑوں سال سے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے اللہ مصول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو فضیلت ہے ان کی جو خصوصیت ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں کوئی دوسرا شریک نہیں اس کا آپ انکار کر دیں گے اور جس خصوصیت اور فضیلت نے سیکڑوں سال سے چودہ سو سال سے بلکہ شیعت کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر رکھا ہے وہ نہایت اتمنان کے ساتھ گویا پلیٹ میں رکھ کر اور اپنے سر کو جھکا کر اپنے اس نظریہ سے دستبردار ہونے کا اعلان کرتے ہیں اگر آپ اس نظریہ کو مان لیں سیکڑوں سال سے علماء جس چیز کو ثابت کرتے آئیں آپ نے کتنی آرام سے اس سے دستبردار ہو گئے اور کیا ہے خود ساختہ ہے کہ انحرافی نظریہ پیدا کر گئے اور ان تمام احادیث سریحہ کبھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا جس میں ولادت امیر المومنین کی پوری تفصیل بیان ہوئی ان تمام روایہ اس نظریہ کو ماننے کا نتیجہ ہے کہ آپ مولود کعبہ کے ساتھ ساتھ ان تمام روایات کا انکار کر دیں جو اس سلسلے میں وارد ہوئیں شیخ توسی نے عمالی میں عمیر المومنین کے جو کیفیت ولادت بیان کی ہے جو روایت بیان کی ہے شیخ توسی نے اپنی عمالی میں کہ حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ بیت اللہ حرام کے سامنے کھڑی ہو گئیں اور غلاف کعبہ کو پکڑ کر آسمان کی طرف چہرے مبارک کو بلند کر کے کہنا شروع کیا میں تجھ سے اس گھر اور جس نے اسے بنایا ہے اس کا واسطہ دے کر اور اس مولود کا واسطہ دیتی ہوں مولود پیدا ہونے والے بچے کا جو میرے بطن میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے جو مجھ سے باتیں کرتا ہے اور اپنی باتوں سے مجھے ان سے معبت عطا کرتا ہے اور میرا یہ یقین ہے کہ وہ تیری ذات کی آیات اور دلائل میں سے ایک آیت اور دلیل ہے مجھ پر اس مرحلہ ولادت کو آسان فرما کتنی وحضے طور پر دیکھئے کہ کیفیت ولادت کی جو روایت یہ آئی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت عصد نے کھڑے ہو کر دیکھیں جگہ جگہ جیسے کہ معلوم ہے کہ انحراف آج سے چودہ سال بعد پاکستان کے اندر برپا ہوگا اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر ذکر ہو رہی ہیں کہ جس سے اس انحرافی عقیدے کی جڑکٹی میں تجھے اس مولود کا واسطہ دیتی جو میرے بطن میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ تو نازل ہوتی تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ غلاف کعبہ کو پگڑ کر حضرت فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اپنے چہرے مبارک کو بلند کر کے وہی ہے جو کس طوام شیعت کا ہمیشہ سے نظریہ رہا ہے اور باقاعدہ شیخ مفید نے جو اپنی کتاب ارشاد اس میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ امیر المومنین مکہ میں پیدا ہوئے بیت الحرام میں اور نہ ان سے پہلے کوئی کعبے میں پیدا ہوا تھا نہ ان کے بعد کوئی کعبے میں پیدا ہوا اور یہ ان کی خصوصیت تھی جو ان کے اکرام اور اجلال کے باعث جو پروردگار عالم نے ان کو دی تھی یعنی باقاعدہ خود شیخ مفید جیسا آدمی وہ بھی ولدہ بمکہ وہ بھی ایک بات اپنی اس کے اندر لکھ رہے ہیں باقاعدہ کہ امیر المومنین مکہ میں بیت الحرام میں پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں اچھا پھر اس کے بعد کتنی ہی کتابیں بیسیوں کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جن کا نام ہی ہے مولود کعبہ جتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے آپ صرف اگر ان کے صرف نام ہی دیکھ لیں کہ جو کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان سب کے ناموں کو پڑھوں لیکن ہر جگہ مولود کعبہ ولادت امیر المومنین اس طرح کے جملے جو ہے وہ استعمال ہوں کم سے کم بیس کتابوں کے نام تو اس وقت آپ کے سامنے ہیں اور پتہ نہیں اور کتنی کتابیں ہوں تو یہ سارے عالم کیا ماذا اللہ بے وقوف تھے جائل تھے ماذا اللہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی تو بلادت جو ہے وہ ہوتی ہے بلادت نہیں ہوتی ان کا تو نزول یا ظہور ہوا کرتا ہے تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے تو ایک تو چیز یہ ہوئی اور خود ہمارے صرف یہ نظریہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے جو غیر شیعہ برادران ہیں ان کی خود حاکم انیشہ پوری جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب جو مستدرک لکھی ہے اس میں تو کہا ہے کہ روایات متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب فاطمہ بنت عصد کے فاطمہ بنت عصد کے بطن مبارک سے خان کعبہ کے اندر پیدا ہوئے سب مسلمانوں کا بھی یہی نظریہ یعنی صرف اس کے اندر فقط آبی کا نہیں بلکہ سب کا اس کے علاوہ شعب علی اللہ مہدیس دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخیفہ میں باقاعدہ پوری تفصیل یہی چیزوں کی بیان کی ہے کہ امیر المومنین کی ولادت ہوئی اس سے پہلے کوئی نہ پیدا ہوا تھا نہ ان کے بعد کوئی خان کعبہ میں پیدا ہوا تو پہلا اگر ہم اس نظریہ کو مان لیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو امیر المومنین کی ولادت کا انکار کرنا پڑے گا چودہ سال سے جس کو آپ ثابت کرتے آئے ہیں لوگوں کے سامنے ہو جائے گا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ نظریہ غلط ہے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ٹھیک ہے نازل ہوئے ظہور ہوئے وہ چیز ہے لیکن جس ولادت کے اوپر آپ ثابت کرتے آئے تھے اور دلائل دیتے آئے تھے وہ سارے عباس اور بیکار ہو جائیں گے اور اس علمی بات پہ جو آپ کو ہمیشہ سے فتح کا باعث تھی اس کو شکست میں آپ تبدیل کر لیں گے اچھا یہ تو پہلی خرابی ہوئے دوسری اس نظریہ کے خرابی یہ ہے کہ ابھی آپ نے ولادت کا انکار کیا ہے کل آپ شہادت کا انکار کریں گے یہ تمام افراد کہ جو آج ولادت کا انکار کر رہے ہیں یہ کل شہادتوں کا بھی انکار کریں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ابھی فوراں ہو پانچ سال دس سال دیکھی ابھی دو تین سال پہلے تک نہیں تھا اور اچانک سے یہ نظریہ زور پکڑ گیا تو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ اس کا بھی انکار ہو جائے گا کہ کیسے ممکن ہے کہ خاکی شخص نور کو قتل کر دے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا یہ اتنی پاورز کے مالک تھے کہ ان کو مارا ہی نہیں جا سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے جس طرح یہ پہلے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کا ظہور یا نزول ہوا تھا تو اسی طریقے سے اب بھی یہ مرے نہیں ہیں انہیں شہید ہوئے ہیں بلکہ ان کا سغود ہو گیا ہے یہ آسمانوں کی طرف حضرت عیسیٰ کی طرح سے اٹھا لیے گئے ہیں اچھا جب یہ نظریہ بنے گا کہ ان کی شہادتیں بھی نہیں ہوئیں دیکھیں ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن نہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب ان کی شہادتیں نہیں ہوئیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو مشاہد مشرفہ ہیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی دفن بھی نہیں ان کی اہمیت بھی ختم ہو گئی نہ کربلا میں کوئی اس زمین میں دفن ہے نہ نجف میں اس زمین میں کوئی دفن ہے نہ مشہد میں کوئی دفن ہے ماذا اللہ تو اچھا آپ بھی حیران ہوں گی کہ یہ کیسے نظریہ کیسے ممکن ہے دیکھیں بلکل اس لحاظ سے یہ نظریہ پھیلنا چند سالوں کے اندر ممکن ہے کہ دس پندرہ بیس سال ہو سکتا ہے لگ جائیں لیکن جب کروڑوں ڈالر استعمال ہو رہے ہوں گے اس کام کے لیے تو کوئی تاجب خیز بات نہیں اور دو نسلے جب گزر جائیں گی تو ہو سکتا ہے کہ یہ نظریہ راسق بھی ہو جائے تو تھوڑے عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں اتنی تبدیلی آگئی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس قسم کی بات زیادہ تر ملنگ قسم کے افراد نے پھیلائی شیعت جو ہے یہ کوئی ملنگوں کا معذلہ مذہب نہیں ملنگوں کا مذہب یعنی ہر فاسقوں فاجروں بدکاروں بے نمازی اور جاہل شخص جو ہے وہ اس کو بند کر دیجئے وہ نے اس کے آواز متاثر ہو وہ اس کے اندر جو ہے وہ بولنا شروع کر دے اور اپنے نظریات کا جو ہے وہ اظہار کرنا شروع کر دے یہ بالکل غلط بات ہے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ شام میں اب تو خیر زیارتوں بے جانا ممکن نہیں رہا وہاں کے حالات کی وجہ سے لیکن کچھ ہی عرصے پہلے تک باقاعدہ ملنگوں کے چارڈرٹ پلین یہاں سے بر بر کے جا رہے تھے اور وہاں جا کے بہت سی خورافات چیزیں بھی پھیلا رہے تھے جو خود شام میں جو قبرستان باب السغیر ہے جہاں کے حضرت فزہ کی اور بلال حبشی کی قبر وغیرہ بھی ہے تو وہاں پر بھی یہ تمام افراد جو ہیں آپ حیران ہوں گے کچھ ایسے انحرافات ہیں جو آہستہ آہستہ پنپت ہیں یہ افراد بلال حبشی کی قبر پہ نہیں جاتی یعنی ایک نیا فتنہ اور ایک نظریہ جو ہے پیدا ہو گیا اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں وہ خیر ایک الگ ہے بلال حبشی ہے بلال حبشی کی قبر مبارک ہے شام میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اگر ہم اس نظریہ کو فروغ دیں تو آج ولادت کا انکار ہوگا کل شہادتوں کا انکار ہو جائے گا اور جب شہادتوں کا انکار ہوگا تو جتنے بھی روزے ہیں ان کا بھی انکار ہو جائے گا کہ یہاں پر کوئی دفعہ نہیں اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں افراد جن کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور زیارات کی طرف لوگ راغب ہو رہے ہیں اب کیا ایسا رکھنا اٹھائے جائے کہ چند سالوں میں ان کی اس طاقت کو توڑا جائے تو کہا کہ اس والی چیز کو اٹھاؤ اولاں پہلے ولادت کے مسئلے کو اٹھاؤ اس کے بعد پھر شہادتوں کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا یہ دو خرابیاں ہیں تیسری خرابی ہے کہ اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ ان کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ظہور ہوتا ہے تو آپ کو کتب احادیث سے تمام ان زیارات کو نکالنا پڑے گا کہ جس کے اندر ان کی ولادتوں کی بات بیان ہوئی سب سے پہلے تو آپ کو زیارت وارثہ کو خیرابات کہنا پڑے گا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ کا نور آلہ سلبوں سے پاک و پاکیزہ آرہام میں منتقل ہوا ہے زیارت وارثہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت وارثہ کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑ جائے گا اور دیگر ان تمام زیارات کو چھوڑنا پڑے گا ان کا انکار کرنا پڑے گا آپ حیران ہوں گے کہ بھئی کون ہوگا جو ایسا جو ان زیارات کا انکار کرے گا آپ اس کے لیے دس سال مزید گزرنے بھی ضروری نہیں اس کا تو آغاز ہو چکا کتابیں لکھی جا رہی ہیں باقاعدہ اور معاذ اللہ ایسے ایسے جملے اس کے اندر استعمال کی جا رہے ہیں کہ یہ جو زیارات ہیں یہ کہیں سے پڑی ہوئی ملی ہیں ان کی کوئی آثنٹسٹی وغیرہ نہیں اور باقاعدہ فیس بک پر انٹرنیٹ پر تو پورے پورے گروپس بیٹھ کے انٹیلیکچول افراد کے اوپر یہ کام کرنا شروع کر چکے اور اپنا ہمناوہ بھی اس سلسلے میں لوگوں کو بناتے جا رہے ہیں کہ یہ زیارات جو ہیں وہ کچھ نہیں یہ دعائیں جو دعاؤں کے کتابیں ہیں یہ کچھ نہیں خود مولانا علی مرتضی زہدی صاحب اپنی تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ میرے پاس باقاعدہ میسیج آئے ہیں کچھ افراد کے کہ پچانوے فیصد جو ہے مفاتی الجنان بھی جالی تو یہ چیزیں پھیلائی جا رہے ہیں مستقل پروموٹ کی جا رہے ہیں تو ابھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے بھی کیا ہے کہ ان کو اس سے کیا خطرات ہیں ان زیارتوں سے بھی تو اگر ہم اس نظریے کو مان لیں تو ہمیں ان تمام زیارت کو بھی نکالنا پڑے گا اور نہ صرف ان زیارت کو نکالنا پڑے گا جس میں آئمہ کی ولادت اور سلموں کا تذکرہ ہے بلکہ ان تمام دعاؤں کو بھی نکالنا پڑے گا جو مفاتی کے اندر ہیں جس کے اندر یہ باتیں بیان ہوئیں کہ مفاتی الجنان ماہ رجب کے عامال کے اندر آپ دیکھیں گی جس میں کے اندر ہے کہ شیخ نے روایت کی یہاں پر شیخ سے مراد شیخ کفمی انہوں نے روایت کی کہ رجب کے دنوں میں دعا پڑھنے کی تاقید آئی کہ دعا صادر ہوئی اللہمہ انی اسئلوکا بالمولودین فی رجب محمد ابن علیہ الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب اے معبود میں ماہ رجب میں تولد ہونے والے ان پیدا ہونے والے دو مولودوں کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے اندر بھی پھر پیدائش کا تذکر آگیا میں ان پیدا ہونے والے جو محمد تقیر اس کا مطلب ہے کہ ان دعاوں سے بھی آپ کو ہٹایا جائے گا کیونکہ اس کے اندر پھر ان کے نظری کے خلاف بات آ رہی ہے تو اس کے لئے پہلے سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا کہ مفاتی الجنان کو بھی لوگوں کے نگاہ میں مشکوک کر دیا جائے کہ اس کے اندر ماذا اللہ جالی ٹائپ کی چیزیں اچھا اسی طرح سے اور صرف یہ مفاتی میں نہیں ہے یہ والی دعا بلکہ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر چھالیس میں بھی ہے اللہم این یا صلوکہ بالمولودین فی رجب اس رجب کے مہینے میں دو مولودوں کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا پھر بحار اور ان کی تمام اس خسم کی حدیثوں کو بھی آپ سے کہا جائے گا کہ یہ بھی سب صحیح نہیں ہے اور ان کو بھی نکالا جائے اس میں سے اچھا پھر اگر اس نظریہ کو مان لیں اگلی خرابی کیا لازم آ رہی ہے اگلی خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ جب ہم ان کی ولادت کا انکار کر رہے ہیں پھر کچھ عرصے بعد ان کی شہادتوں کا انکار ہوگا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ جب یہ شہید ہی نہیں ہوئے اور اٹھا لیے گئے ہیں تو لہٰذا ان کو کسی نے شہید بھی نہیں کیا لہٰذا خود بخود دشمانان اہل بیت جنہوں نے ان کے اوپر مظالم کی ان کو شہادت جس کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی ہے وہ سب بھی کے سب بھی بریوز زمہ ہو جائیں گے بریوز زمہ وہ تو کہتے ہیں ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ شیعہ حضرات نے یہ الزامات ان شخصیات کے اوپر لگائیں ہیں ورنہ وہ تو بریوز زمہ ہیں جب ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تو شہادت بھی نہیں ہوئی جب شہادت نہیں ہوئی تو کسی نے ان کو شہید بھی نہیں کیا اس طرح سے بہت سے ظالمین کو بھی بریوز ذمہ سمجھا جائے گا اور یہ تمام افراد آپ سوچیں گے کہ ایسے کون سے افراد ہوں گے ایسے افراد بھی پیدا ہو چکے مزید دس پندرہ سال کی بھی ضرورت نہیں باقاعدہ پوری پوری کتابیں اس موضوع پہ جس میں ان ظالمین کے لیے سوفٹ کورنر بہت رکھا گیا ہے اور بعض اہل علم افراد کو خریدہ بھی گیا ہے جنہوں نے پوری پوری توانائی اور طاقت اور تقریروں اور کتابوں کے اندر اس بات پر صرف کر رہے ہیں کہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت زہرہ کو دروازے کے پیچھے بھیج دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں محسن شہید ہوئے تھے تو اس زمانے کے بات غلط ہے کیونکہ اس زمانے میں تو مدینہ کے گھروں میں دروازے ہی نہیں ہوتے تھے باقاعدہ یہ سب چیزیں ہیں کہ تمام ظالمین بھی اور اس کے بعد مدینہ کے گھروں میں تو پھر دروازے ہی نہیں ہوتے تھے جب دروازے ہی نہیں ہوتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس لحاظ سے ان دشمانان اہل بیعت کے لیے ایک سوفٹ کورنر کو ظاہر کیا گیا اور یہ کتابیں چھپ بھی گئی ہیں اس سلسلے میں کام بھی ہو رہا ہے یہاں تک کہ اس بہودہ بات جیسے کہا جائے اس کے لیے باقاعدہ شیخ جعفر مرتضی عاملی کو پوری کتاب لکھنا پڑ گئی مدینہ کے گھروں میں دروازے ہوتے تھے اس موضوع کے اس بات کے لی پوری کتاب ہمارے ایک عالم کو لکھنی پڑ گئی تو اس امام چیزیں مستقل جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور سوفٹ کورنر جو یہ ظالمین کے لیے پیدا ہو رہا ہے جس کے لیے سب گراؤنٹ بنایا جا رہا ہے اس میں یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ تمام زیارتوں کو انکار یوں بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر دشمانان اہل بیعت پر لان بھی آئی ہے لان اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس پہ صفوں کے صفے اور کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کیسے ممکن ہیں کہ اتنے خلق عظیم پر فائز یہ ہمارے معصومین یہ کسی کے لیے لانت کریں کسی کے اوپر یہ ممکن ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس وجہ سے تمام زیارت بھی جالی ہیں کہ جس کے اندر لانت کی گئی اس پہ تو کام ہونا شروع ہو چکا اور کافی میرے حالے لحاظ سے تو کام آگے بھی بڑھ چکا ہے اس کے لیے بہت پانچ دس سال والا بھی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے بہت سارے وہ افراد جو کہ علمی لحاظ سے ازادہ دلچسپی نہیں رکھتے ہیں ان کو بہت سی باتیں نہیں پتا ہیں اور بہت غنیمت ہے کہ وہ نہیں پتا ہیں ان کو لیکن بہرحال یہ معاشرے کے اندر یہ بہت تیز رفتاری سے سلسلے میں کام ہو رہا ہے پھر کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں جس پہ ابھی وقت نہیں اتنا بات کرنے کا کہ جب آئمہ کی کوئی ولادت ہی نہیں ہوئی اور وہ کسی آرہام میں بھی نہیں تھے بطن مادر میں بھی نہیں تھے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نسل سادات کہاں سے آگئی سارے آئمہ تو اس طرح سے نزول کرتے رہے ہیں تو آپ کو نسل سادات کا بھی انکار کرنا بڑے گا پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جو زیارت لکھی ہوئی جو زیارت ہیں ان کا انکار کرنا یوں بھی ضروری ہے کہ ان تمام زیارات کے اندر عقائد حقہ جو بیان کی گئے ہیں اور بار بار افراد دیکھا جائے تو بار بار ہمارے ہیں کتنی زیادہ مفاتی الجنان کھلتی ہے ہر موقع پر زیارتیں پڑی جاتی ہیں ہر موقع پر زیارت پڑی جاتی ہے اس کے اندر عقائد حقہ بیان ہوئے جو کہ ہر قسم کے غلوع اور تقصیر سے پاک سیدھے سادھے صاف شفاف قسم کے جو عقائد ہیں وہ بیان ہوئے تو مومن جو ہے ان زیارت کو پڑھنے کی وجہ سے ان تمام عقائد حقہ سے اٹیجڈ رہتا ہے اب کیا کیا جائے انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے ان تمام زیارت کے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو کہ ان کے عقائد جو چیزیں پھیلانا چاہتے ہیں اسے ٹکرانے والی ہیں لہٰذا ان کو مشکوک بنایا جائے اس کے اندر غلوع اور تقصیر سے پاک اب بڑے بڑے افراد بھی باقاعدہ میکنگ فائنگ لاس لے کر بھی زیارت رامے پڑھ رہے ہیں انتہائی اعتقاد کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کے اعتقاد کو مشکوک بنا دیا جائے ان کو جالی قرار دے دیا جائے ان کو جب مشکوک بنا دیا جائے تو خود بغود آدمی دل سے اس کی طرف راغب نہیں ہوگا اس کی آثنٹیسٹی نہیں ہے یہ فلان جگہ پہ نقل علمی لحاظ سے بات چیت ہو علماء کے درمین وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کے بھی جوابات دیے گئے ہیں جب بھی آیت اللہ سیستانی سے پوچھا جاتا ہے کسی بھی زیارت کی آثنٹیسٹی تو جواب دینے سے پہلے ایک جملہ ضرور لکھتے ہیں کہ زیارت کی جو اصل سند ہے ان کے وہ پاکیزہ مزامین ہیں جو ان زیارت کے اندر پائے جاتے ہیں یہ پہلا جملہ ہی پھر اس کے بعد اس کے آثنٹیسٹی کے مطالق آگے کوئی بات کہتی ہیں وہ پاکیزہ مزامین سے دور کرنا ہے آپ کو پاکیزہ عقائد سے دور کرنا ہے کہ جو بار بار مومن ان کو پڑھ کر اپنا جزو ایمان بناتا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے اس سے آپ کو کٹا جائے یہ ایک چیز ہے اچھا پھر کو مان لیں تو اگلی خرابی آئے گی کہ ان تمام روایات کبھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ جس میں جیسے کہ حضرت زہرہ کے مطالق ملتا ہے کہ وہ بطن مادر میں اپنی ماں سے کلام کیا کرتی اللہ مصولدہ علی محمد علی محمد کہ پیغمبر اسلام پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ حضرت خدیجہ تاہرہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کس سے بات کرتی ہیں تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا کہ اے پیغمبر میں اس بچے سے گفتگو کرتی ہوں کہ جو میرے شکم میں ہیں جو میرے شکم میں ہیں اور وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہے اور میرا میری مونس ہے جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے تو اس سے بھی جتنی بھی روایتیں جس میں شکم مادر میں ان تمام شخصیات کی گفتگو ہے ان کی فضیلتوں کے اعتبار سے ان تمام فضیلتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا اور اسی طریقہ سے جو یہ بات ہے جو شہزادی کے مطالق کے شکم مادر میں اپنی ماں سے کلام کرنا یہی بات ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے لئے بھی آئی ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام بھی شکم مادر میں اسی طرح سے ماں سے گفتگو فرماتے تھے اور باقاعدہ خود حضرت نرجس خاتون صلاة والسلام علیہ فرماتی ہیں کہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد عالمین کہ مجھے اپنے شکم سے سور قدر کی تلاوت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو ان تمام خصوصیات اور ان تمام فضائل کی روایات کو بھی نکالنا پڑے گا اور یہی باتیں خود حضرت عیسیٰ کے مطالق ملتی ہیں کہ وہ شکم مادر میں اپنی ماں سے کلام کرتے تھے حضرت مریم سے اور یہی باتیں ان روایات کے اندر ملتی ہیں حضرت یحییٰ کے متعلق تو اس کا مطلب یہ وہ کہ ان تمام فضیلتوں کی والی روایات جس میں اس قسم کی باتیں آئیں ہیں پھر آہستہ آہستہ جب وہ نظریہ راسق ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ تمام روایات غلط ہو گئے پھر آپ کو ان کو بھی نکالنا پڑے گا اچھا پھر اگلی خرابی اس کے اندر اس نظریہ کے اندر یہ ہے کہ اگر ان تمام آئمہ کی ولادتوں کو ظہور سے بدل دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کیونکہ آپ اتنا لفظ سن لیں گی ہر دفعہ آئمہ کی ولادتیں آئیں گی ان کا ظہور تو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے خصوصیت ختم ہو جائے گی امام زمانہ علیہ السلام جو آپ کہتے ہیں ظہور کے لئے تیاری کرو ظہور کا ایک لفظ امام سے الگ سے خصوصیت رکھتا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب ہر وقت آپ ظہور 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 اتنا لفظ سن لیں گی آپ کی زبانوں پر اتنا زیادہ چڑ جائے گا تو پھر امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے جو بات ہے وہ لوگوں کے لئے ایک عام سی بات بن جائے اس کی خصوصیت ختم ہو جائے گی تو یہ تمام اس کے پسے پردہ جو ہے اس کے کچھ سازشیں پنب رہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت رائٹ ٹائم ہے کہ اس کو خوری طور پر روکا جائے جہاں کہیں آپ کے لئے ممکن ہو ان تمام چیزوں کا ذکر کریں ورنہ یہ فتنے آہستہ آہستہ پھیل کر اسی انداز سے آپ نے دیکھیں بہت سارے فتنے ایسے ہیں جن کو اولاں بہت ابتدام ہے بند نہیں باندھا کیا ہو تو وہ ایک تناور درخت بن گئے اب جو صحیح عقیدے والے ہیں بعض اوقات وہ دیفنسیف پوزیشن کے اندر چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پہ سمجھیں ایک لیا سے ایک امرجنسی سٹیٹ خاتون جن کا میرے پاس فون آئے تھا انہوں نے اتنی زیادہ اس سلسلے میں کہا کہ اس پہ ضرور گفتگو کی جائے ایسے ان کی بیڈ ایکسپیرینسیز اس سلسلے میں ہوئے ہیں کہ الگ سے ان کو جو ہے سلسلے میں ریکویسٹ یا آرڈر کرنا پڑ گیا مجھے تو بہر تو ایک تو یہ یہ موضوع اپنی جگہ مکمل اس کے اندر بہت ابھی گنجائش تھی اس کے اندر بہت روایات آپ خود اب کتب احادیث کھنگا لیں گی تو آپ کو بہت زیادہ اور چیزیں بھی مل جائیں گی لیکن ابھی کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ہمیں اور موضوعات کو بھی کور کرنا ہے